روزہ افتار ہونے میں صرف دس منٹ باقی ہیں اور ہم افتاری کی جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جی افتاری کار جو ہوتی ہے کھانے شانے وہ بنائیں گے افتاری لیکن کال جو ہے نا وہ ہم نے بنایا تھا وہ کتا ہے یہ والے یہ والے یہ والے جو ہے نا کال بنا کے ہم نے رکھتے ہوئے تھے منگرے آج اس میں جو ہے نا ہم آلو ایڈ کر کے یہ والے منگرے کی ریسپی بنانے کافی لوگ کہیں گے کہ آپ یہ گھاس کیوں کھاتے ہیں تو یہ گھاس نہیں یہ ایک سبزی ہے تو الحمدللہ سے صبح جیسے آپ نے بیلوگ دیکھا تھا ماشاءاللہ سے سہری کی روٹین ہم نے شیئر کی تھی اور پندرہ شابان کا یہ روزہ جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جو روٹین شیئر کر رہے ہیں وہ افتاری کی ہے یہ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ یہ بیلوگ بہت مزیدار بننے والا ہے آپ سمجھے جڑے رہیں بلکل آلو چیلنا ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور آلو جو ہے نا میں نے مکمل چین لیے ہیں بلکل ایک رہتا اس کے بعد ہم ان کو پہلے بوائل کریں گے اس کے بعد جانا ہم کریں گے بھنای بوائل کریں گے ہاں تو ان کو بوائل کریں گے ان کو بھی ساتھ بوائل کریں گی اچھے دھات بنا لگ گے دھالو کا آپس ہے پپا 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 تا کھاتے ہو نا بابا بوش پپا بن گا ہے بڑا مزیک آہ ہوگا پانی جو ہے نا میں نے چڑھا دیا ہے اور ابھی جانا ہم اس میں آلو ایڈ کریں کیونکہ آلو اور مونگری جانا میں ایک ساتھ بوائل کر لوں گی اگر سنگرے اکیلے بوائل کر لیتا ہے نا پھر آلو کو اچھے طریقے سے جانا بھنائی کرنا پڑتا ہے ہم کو گلا آکے پھر بعد میں جیاز کرنے پڑتا ہے لیکن ابھی یہ بھی بلکل صحیح ہے ایسے اچھے بن جاتے ہیں بسم اللہ سنگرے ہم نے ڈال دیا ہے اور ابھی جو ہے نا ہم کو میسٹ کر کے کھڑا تا دیتے ہیں جب تک یہ بوائل ہوں گے نا ہم تب تک مسالیں جلدی سے کٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے بنائیں مسالیں جلدی سے کٹ لیتے ہیں جلدی سے کٹ لیتے ہیں نا ہمیں سٹارٹ کریں گے مسالے میں نے نکالنا سپایٹ کر دیا ہے اسے دوسرے میں نے یہ گویل کرنے کے لئے پھلا کر دیا ہے جب تک مسالے پھر میں آٹا گند ہوں گی اور میں اس کے ساتھ ایک خرص میٹھا بھی بنا رہی ہوں روٹکھا کے پھر میٹھا ہو جائے گا پھر ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں دو تھے لیاں سوئی ہیں اور ہم یہ ریوڑے والی بنائیں گے دو تھے والی نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ دو تھے والی بہت زیادہ مہنگا ہے دو تھے والی سوئے تو لے کے رجیل ہی ہیں اور وہ ٹاہر نہیں آنے انشاءاللہ بنائیں گے کہیں لیکن ابھی پیل ہل ٹائم میں یہ جلدی بن جاتے ہیں تو یہی والی بنا لیتے ہیں اور حسن یعنی آپ باہر پھلو ہم یہ سوئی ہے اور یہ سوئی ہے ہم باہر پھلو بناتے ہیں اس میں کچھ بیواج آج ہے وہ بلکل بھی ہمیں رہے نہیں کرتے ہیں ہم باہر پھلو بناتے ہیں ہم بھی ہاتھ ہی اور ساٹھ جہاں نا وہاں بہتر ہویا ہے کہ ایک سوئی ہے تو ہم یہ سوئی ہے سوئی ہے ہاتھ سوئی ہے تو ہم پرکام کار میں کوئی سوئی سوچے لہتا ہوں سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے سوئی ہے اللہ اگلی اس کو کیا پتا گھار کیسے چلتے ہیں آپ کو پکانے کھانے پکانے کھانے کا پتا ہے ہم سوئی ہے اور کوئی چیز آپ کو لائن جائن چیزیں ہر چیزیں آپ کو کیا پتا یہ مرگ کی اوکر ہوتا ہے سارا کچھ دے گھام کا کام ہے مزار کرا جب ہس بڑ پریشان رہا اس کا مزار کرا میں مزار کرا مزار کرا میں نے کہا میں نے کہا مینکہ آپ مزار کرا ہر چھ پڑ پکانے دوسرا چینڑ کو ہم نے آگ لگا دیا در جہنا گھی بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس پہ ہم چڑھا رہے ہیں سوئی ہے بیٹھنا پڑے گا دیکھنی تھوڑی اپنے کار گھر بیٹھنا پڑے گا دیکھنی تھوڑی اپنے کار گھر نوک پہ سید پہ نہیں ہو جائے گی اچھا نہیں ہو جائے گی بیٹھو پہ چلو موکز ہے آسان کے دس آل کچھ تتم ہو گیا ہے چلیں کیا بیٹھو سیوہیں آیڈ کرتے ہیں بسم اللہ موکز ہے وہ تو خید ہوئے جار بھائی جیلے 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 سیمینیاں ہمیں آرکتی ہیں اور ابھی ان کو میٹس کر دیکھتے ہیں آسان جانی بیٹھا پیچھے ہو جاؤ ایک کمارا جو سلندر ہے نا وہ بھی دفتے لے کے آئے ہیں ہمیں راس نہیں آرہا کبھی خود چلنا سے ستارٹ ہو جاتا ہے اور کبھی خود باندھ ہو جاتا ہے کبھی اس کا فراغ کھل جاتا ہے کبھی باندھ جاتا ہے کبھی اگلا فراغ باندھے کبھی پشلا فراغ باندھے یہ مسورہ کیا ہوگا ہے پانی آگیا اندر پانی ان میں تو آئے ہیں ملتا ابھی صبح جو ہے نا ہم نے نماز روم میں ایک اور ماشاء اللہ سے ایڈ کی ہیں یہ لائٹ چگھا کے نا آپ کو دکھاتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ مکہ اور مطینہ ماشاء اللہ سے یہ ہم نے ایڈ کی ہیں ابھی لیکن یہ نا اس کے نیچے بھی اور چیزیں ہیں لیکن اس کا جو ہے نا علیدہ سے پھر ہم اور جگہ اس کے کل مروائیں گے سائیڈ پہ نا ایک اس سائیڈ پہ ہو ایک اس سائیڈ پہ ہو نا پھر جو ہے نا اس کو پھر ہم لگا دیں گے یا ادھر فرنٹ کے اوپر پرلی سائیڈ پہ بھی جگہ ہے ادھر بھی کروا لیں گے اس کی پھر سیٹنگ ہو جائے گے ماشاء اللہ سے ابھی نماز روم دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رات ہماری اس نماز روم میں گزری ہے ایک ایڈا طریقے سیما پاک گئے ایسے پٹتی ہے نایی زمان بھی جی جو ہے نا لکار بھی باہر پھر اس میں ابھی پانی آئڈ ہوگا اچھا پھر گھی میں تو سارے سیمیاں چلی گئے وہ نکار لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت زیادہ بھی اس میں پانی آئڈ کرے گے اور چینی آئڈ کی ہے پانی کے بعد پانی ڈال کے پھر بھال میں چینی آئڈ کرے گا اگر ایسے پھر ایڈ کریں گے پھر پھر وہ پھگل کے چپل جائے گی اچھا پانی دیگڑی میں بنا ہوگی یا اس میں بنا ہوگی دیگڑی میں ڈالوں گی پانی بھی اچھا اس میں اگر بناتے ہیں تو اس میں پانی جائے نا وہ کام ڈالے اچھا 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 پانی آئڈ کر دیا اور اب ہی چینی آئڈ کرے گا ڈالوں گی یا کہ اگر پہلے جاتے ہیں اچھا اچھا اس کے بعد میتھا چیک کریں گے پھیکا ہوا تھا اور آئڈ کریں گے اور ماشاءاللہ سے مستری جو ہے نا وہ آج کا اس نے کہا تھا کہ کل جو وہ لے کے آئے تھا نا تو اس ٹائم لائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی تھی یہ وقت جو گریل ہے ماشاءاللہ یہ ٹوٹل گریلے جو ہے نا وہ ٹوٹل کال والی ویڈیو میں دکھایا تھا اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ جب اوکے ہو جائے گا نا ہمارا گھر بہت زیادہ پیارا لگے گا انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا لیکن بعد میں ان کو بھی اچھا لگنے لگے گا کیونکہ جیسے ہم نے بیڈ روم ماشاءاللہ بنایا تھا اس ٹائم کافی لوگوں نے کہا تھا صحیح نہیں اب وہی کہتے ہیں ماشاءاللہ احمد بھائی سوا بھاوی بیڈ روم دکھاؤ بہت پیارا ہے اس طرح یہ گھار بھی ابھی ہم نے گریلے مگرہ بنوائی ہیں لگوا رہے ہیں فیلحال کچھ کامٹس کر رہے ہیں کہ آپ ہر تباہوں پر بات کر رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو لیکن انشاءاللہ جب لگ جائیں گی جب ایک دو دن بعد دیکھنا پھر ست جائیں گے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا اور بہت پیارا گھار لگ رہے ہیں تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ہمارا گھار ہے اب یہ تک سے جتنی میٹی آتی ہے نا گاؤں میں میٹی ہوتی ہے تو میٹی جیسے آتی ہے نا توڑ تل ایسے کمروں کے اندار کالینوں کے اندار ساری مٹی مٹی ہوتی ہے صاحب دارے اس سے کچھ نہ کچھ بچاؤ تو ہوگا نا اس لیے ہم لگو آ رہے ہیں تاکہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گریلے لگوائیں اور اس طرح سے پیسہ خرچ ہو تو ماشاءاللہ سے ابھی ٹائم جو ہے تقریباً اثر کی نماز کا ہونے والا انشاءاللہ ابھی اثر کی ازانیں ہوں گی اثر کی نماز ادا کریں گے اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی اور چیزیں چیزیں لے کے آئیں گے یہاں پہ دسترخان لگائیں گے آج اور انشاءاللہ کٹھے بیٹھ کے سب انشاءاللہ افتاری کریں گے آپ سب نے بھی ہمارے کٹھے افتاری کرنے ہیں یہ سیویوں کے لئے اٹمیٹر ہے نہیں سالان کڑا سالان ہوتا ہے سالان نہیں سالان 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 سریکی کے لفظ ہے اردو کا سالان اچھا ہاں سالان کے لئے بان راجی یہ ابھی پیاس کٹنے یہ بوائل ہوئے کنے میں تھوڑی دے رہے ان کو تھوڑا تھوڑا کرارے ہیں کرارے کیا تو سخت بولو نا کرارا کیوں بولتی ہو میکس اگل ہو جائے شیس اگل ہو جائے شیس اگل ہو شیس اگل ہو شیس اگل ہو بہتاں خیر تو ایک لفت دو دو بار بولی جاری ہو اب تیسری بار بولا گی دیکھنا چلو شروع کرو جی چلیں جی سیمیاں جو ہے نا وہ ہم نے ڈونگے میں ڈال لی ہیں تاکہ یہ گرم رہیں گی نا افتاری تک پھر افتاری کے ٹائم اس کو لگائیں گے ادھر دستر خان پہ انشاءاللہ انشاءاللہ بس ابھی سالن ویڈی کرنا ہے اور روٹی صحیح ہوگی جیسے میں روٹی بناتی ہو جیسے سالن ویڈی کرنا ہے سنگرے اور آلو جہاں نا ہمارے بوائل ہو چکے اور ابھی جہاں نا میں نے لی ہیں انہیوں نے بتایا یہاں نا ہمارے بک یہ ہے مینے جانا ان کو نکالنے ساتھ ساتھ دیا اور جل بھی سین کو نکال کر کام ہمانٹ بنائر پہ اپے ایک ساپ بھی نکال لی ہیں کہ بتانے کا کیا نہیں اسے آلو جب ہوں گے ایسے بتاتی ہے جیسے اخبار پڑھ رہی ہے ہی گوائل ہو گئے ہیں آپ نے بتا رہا ہے اچھا وہ کچھ گئے ہیں تو آپ اتب پڑھتا رہی ہو اور سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ اتھر جا دے گا بتا ہی رہی ہو یہ آرہا تم جتنی اچھی ہو اوہ اوہ مجھے تھی گیا مجھے تھی گیا موسیقی 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 جبکہ مونگرے میں آلو سابے سابے ہوتے ہیں اچھا ہوتا ہے اس نے پہلے بوائل کار لیے وہ تو آپ بھات بن جائیں گے آلو ایک سو جائیں گے اس میں بہت بناتے ہیں لیکن آج آپ نے بھات بنا دیا چلیں جو نصیب میں تھا روز بھی ہو جاتی ہے ڈالویں اس لئے آلو اس لئے ہیں کیونکہ ابھی اوپر یہ وہ ڈال دے گی نا یہ سبز سبز ابھی غاز بھی ڈالو نا سبز یہ وہاں بہت اچھے لگ رہے ماشاءاللہ اب بلدی غاز کے بارے اب زیادہ سکتر لگے گی ریسے سے بہت زیادہ پیاری جب اس میں آپ دھنیا بھی ڈالو گی اب دیکھ تو آلو پورے ہیں یا نہیں ہیں آلو پورے ہیں ایسے کیوں کہہ رہتے ہیں مجھے کیا پتہ آپ بنانے والی ہو ڈالو پورے ہیں اللہ کون سے باتوں پیسی آ رہی ہے یہ جو آپ نے آلو کا نام کا ہے آپ پوچھ لی اگر میں نے کہا میں تو ایسے بناتی ہوں کہتا کہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے ابھی جو ہے نا موسم چیک کریں یہ کتنا جو ہے نا خراب ہو چکے اور بارش میں ہلکی ہلکی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے کتنا دیکھیں موسم خراب ہو گیا ہے ابھی جو ہے نا حسن جانی آ چکا ہے اور یہ جوٹی اوپر لے کے آئے تھا اوہ کیا بند اچھا ٹی وی ایس نے بند کر دی تھی نا اس وجہ سے پھر جیسے بند کی ابھی کہہ رہا کہ وہ نا ختم ہوگی بند کر دی اب چل گئی ہے چل گئی ڈا ادھا کھا ہے ادھا ادھا کھا نہیں اے حسن آپ کا بھائی نہیں ہے بیبو بیبو کیتہ ہیں آج ہمارے مہا موسم اتنی جو ہے نا سردی والا اتنی سردی والا ہے بہت زیادہ ایسے لگتا ہے براب جمنے والی ہے جسم میں بہت ٹھانڈ ہے اصل میں سردی لگتی نا کیونکہ ہوا چاہ رہی ہے ہوا چاہ رہی ہے پھر بادل بن گئے ہیں پھر ہلکی ہلکی سی برسات ہو رہی ہے ہاں جی اور حسن جانگی کو میں نے زبردستے جرسی پینائے نہیں پیانا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے پھر یہ تو سردی کو ایسے سمجھتا ہے نا گرمی کے بسکوٹ ہم نے دوسرے بچے کا حال دیکھا ہے وہ کپڑے شپڑے اتار کے نا وہ بارش میں بھینگ رہا ہے ہم سردی سے کام پرے ہیں ہم تو اپنے بیٹ بھائیوں کو بتا رہی ہیں کہ اتنی سردی ہے نا جسم کے اندر بڑا پی گھل رہی ہے ہمارے اور وہ کپڑے اتار کے کیا کر رہے ہو بارش میں نہ آ رہا تھا جی یہ تو ہمارے بچوں کے حال ہیں کہتے ہیں جوتی نہیں پیناتے کپڑے سارا یہ ہمارے بچوں کو گرمی بہت زیادہ ہے اتنی گرمی ہے جو کبھی ان کی ختم ہی نہیں ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتے یہ ہمیں ڈر ہے کہ گرمیاں برداشت کر پائے گرم ہے جسم ہاں فل گرم ہے بازوں تھنڈیاں باز دوسرے کو دیکھیں دوسرے کو چیک کریں اے کیا ہے اے کیا ہے دنی سنڈی اے دنی پہلی باری مجی ناچ رہا ہے یہ ساری چیزن ہے جس وہاں سے جلے کریں آج یہ میں نے بیک کھولا جو بچے بھی تھے وہ بھی نکال گیا ہیں بہت شاہ رہی ہیں باہر بارش ہو رہی ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ رہی ہے اور ابھی ٹائم جو ہے نا وہ ہو رہی ہے کونے چھے مطلب کہ تقریباً پندرہ اور سوہ چھے بجے تقریباً چھے بچے سترہ منٹ پہ ہے افتاری کا ٹائم نا ظاہر ہونے کا ٹائم تو ایسے ساملے میں باقی جو ہے نا وہ صرف آدھا گھنٹہ رہ چکا ہے افتاری کرنے میں نا انشاءاللہ پھر پندرہ بیس منٹ دیر کر کے نا جب دس منٹ پرائے رہے ہوں گے تابہ ہم ادھا دست اکان لگائیں گے اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں وہ ادھا لگائیں گے انشاءاللہ پھر جو ہے نا دعا کریں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کے لئے ہم ساری ڈاٹ رہے کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی لوزہ جب افتار کریں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کے لئے دعا کریں گے کہ جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ پاک اولاد مرینہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے جن کے کوئی مطلب کے کوئی بھی پریشانی ہے اللہ پاک سب کی پریشانی ہے جو فرمائے سب کے نیک وائشات کو اللہ پاک برا فرمائے جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک نیک اچھے رشتے ان کو عطا فرمائے جن کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک سب کی پریشانی ہے انشاءاللہ یہ سب دعائیں آپ کے لئے ہم سبور کریں گے افتاری کے ٹائم ابھی ٹرین جا رہی ہے اس کے بعد ملتے ہیں اللہ بہت سب کو ایسا گولو دیں جو کہ دیواروں کی جو کنر پر رہے وہ اتارتا رہے کیا اتار رہے ہو سارا وہ سارا پٹ رہے ہو نیچے یہ دیکھنا جبی پٹے گا وہ دیکھے ہو پٹو پٹو جو اتار رہا ہے جو کنر رہا ہے وہ ہاسن جانی ایسے اونگل مارتے ہو نیچے آجاتا ہے وہ اونگل مارتے ہو نیچے وہ اوپر پانی بھرا ہوا شیٹ پہ تو ایسے کھڑے کھڑے ہوت پہلے میں بھی در رہی ہی ہے اور ہمارے آبیس بہت تیز بارش ہے ماشاءاللہ سی بہت تیز پالی ساہر تو چیک 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 برابطہ دوبرا لکھے ابھی جو ہے نا ہم جگہ وغیرہ بنا رہے ہیں جی یہ نا یہ سارے سکراب ہوئی پڑی ہے اس کو سارے کھیک کرنا ہے اس کو پکے چکے ابھی نا ہم نے کہا اپنے بیٹروم کے تھوڑی سیٹیں کھڑا ہے اس کو پکے یہ کو کٹے کرو ایسے سیدھا کرو ایسے سیدھا کرو اگو ہٹو اگو ہٹو اگو ہٹو اجھے رکھو اور جی رام نل رام نل بس رام نل رکھ رہا ہے اے رام نل رام نل رام نل رام نل بس چہتر رام نل رام نل رام نل رام نل چھوار چھوار کو تو اگر آپ کے دماغ میں ایک بات کیوں نہیں بیٹھتی صرف یہ میٹریس صحیح ہے میٹریس کا سائز نہیں ہوتا کتنی بار بتایا پورا بیٹھ چیز ہوگا کروانا چاہتی ہو میں چیز کروا دے تو پورا بیٹھ تقریبا میں نے جب سے ہم بیٹھ لے کیا ہے دن میں دو بار اس پر بات ہوتی ہے کہتی ہے میٹریس چھوٹا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نا بازو چلا جاتا ہے یہ میٹریس چیز کروا دو اس کا سائز ایک ہوتا ہے ڈبل بیٹھ کا اور دوسرے کا نمبر وہ نیچے سے جو لگے ہوتے ہیں نا ان کی باریاں مگر ہوتی ہیں اور کافی بیٹھ کی سائٹنگ ہوتی ہے وہ جو ہے نا ان کو سارا بدلانا پڑتا ہے چین کرنا پڑتا ہے مطلب اس میں انہوں نے بنایا نا جو میسٹری اس میں تھوڑا تھا فارق آگیا اب وہی ٹھیک کریں گے میسٹری ٹھیک کریں گے یہ بیٹھ آپ کا یہ والا جو فون میں یہ پورا ہے تقریبا ایک سال پتہ نہیں چھے مہینے ہونے والے آپ کو بتا رو پھر آپ وہی بات کرتی ہو میٹریس چینج کروا دو میٹریس چینج کروا دو آپ معیلی خوش لے الا لوئے دے nước بھو بھی چھتا ہو جائے گا تو ان کو ہمارا بیٹھ سیٹ کر دیں بھر دے لگنällen چلوгляд ویڈیو میں پھر یہ ماں خود ہم اچھے طریقے سے کار رہے ہوتے ہیں کام اصل میں ہے مجھے غصہ تو آتا ہے پھر میں جلدی تھنڈا ہو جاتا ہوں کیونکہ میری بیگم اچھی ہے میرے ساتھ تو اس لیے میں غصہ نہیں یہ غصہ نہیں تھا اس کو آج میں نے کہا تھوڑا عجیر طریقے سے سمجھاؤں تھا کہ تھوڑا سمجھ جائے شاہر روز روز نہ وہی ایک بات کرتی تھی ابھی کام سے شاہر یہ نہیں کہے گے کہ میٹرز چینج کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہی بات کو باہر 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 وہ بندہ نہ پھر چھتا ہو جاتا ہے جب بات انسان کو بھول جاتی ہے بس چھے مہینے روز بات وہ بندہ بھول جاتا ہے ابھی آپ کو سبق پڑھاؤں کال تک تو یاد رہے گا نہیں چلے یہ آرام سے رکھ رہے ہیں دیا گلدی چھتے ماظر چونکھ تراغ چلے 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 اچھا فول ڈیکور جی یہ نیو سسٹم آیا ہے جی یہ میرے خیرم میں شہر سے ملتا ہے اس کا نام ہے ڈیکور تو کتنے کا ملتا ہے وہ ڈیکور کلے بتاو کتنے چار پانچ ہزار یا دس ہزار لگے جا زیادہ نہیں لگے جا ایک ریڈ بتاؤ ڈیکور دکاندہ کو کیا کہیں کہ آپ ہمیں ڈیکور دو اگر ہم ڈیکور کروانا چاہیں گے تو اقریبا 10 سے 15 ڈا لگے گا ڈیکور یہ کوئی نیو آئی ہے میرے خیال میں دنیا میں پیدا ہوئی ہے ڈیکوریشن تو ہے ڈیکوریشن تو ہے وہ یہ ڈیکور جو آپ نے بولی ہے ڈیکور جو آپ نے بولی ہے نیو والی ایسے کہتے ہیں صاحبو کہتے ہیں ڈیکور کر رہے ہیں جی ہم اپنے گھر کو کبھی کبھر بندہ ہم جب پڑھتے تھے ہمیں ڈیکور نہیں پڑھاتے تھے وہ نا ہم سکول پڑھتے تھے نا تو پھر مطلب ہمارے جو بڑے چاچو اس طرح جو لوگ ہوتے تھے کزن مزن جو بڑے ہوتے ہیں پڑھے لکے وہ کہتے ہیں ہم سکول پڑھ رہے ہو ہم کتو ہی پڑھ رہے ہو چوتھی پڑھ رہے ہیں احمد چوتھی پڑھ رہے ہو میں کہا اچھا یہ شکیل لگ کے دکھاؤ ہم کہتے تھے یا شکیل کہ ہم نہیں کیا بتا شکیل کیسے پھر کیسے پڑھ رہے ہو ہم نے کہا بھائی بات تو استاد ہم نے سبق دیتے پڑھاتے یہ روز ہم سے یہ شکیل نہیں لکھواتے شکیل جب استاد نے ہمیں شکیل پڑھایا نہیں ہم کیسے لکھیں کیون جی اس طرح سے بات ہے ہمیں یہ ڈیکور استاد نے نہیں پڑھایا اس لیے ہمیں نہیں پڑھا ڈیکور کیا ہوتا ہے ڈیکوریشن پڑھائی ہے انہوں نے ابھی جو ہے روزہ افتار ہونے میں صرف دس منٹ باقی ہیں اور ہم افتاری کی جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے جو ہے نا ہم افتاری کرتے ہیں تو ابھی یہ پوچھا لگا رہی ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے دستر پاں اس کے بعد پھر اوپر ساری ہم اپنی افتاری کی چیزیں لگائیں گے کھانا وغیرہ لگائیں گے تو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی میرے خیال میدر مہیدین بھائی کے گھر سے جو ہے نا یہ یہ آلو مٹر اور چاوال مطلب چینہ آلو مٹر والا پلاو جو ہے نا وہ آ چک گیا ہے یہ بھی در رکھ دیتے ہیں یہ بھی لگا دیں گے پھر تاکہ جو بندہ جو چیز کھائے گا نا وہ پھر کھاتا رہے گا اچھا یہ ہو گئی صفائی آپ وہ دستر خان کا پتہ ہے سبا کتہ ہے دستر خان ابھی دستر خان پوچھتے ہیں اور وہ جو ہے نا پھر پیچھا ہاتے اس کے بعد ہوا کیا سالان روٹی سارے چیزیں اٹھاؤ وہ لگانا چھو کریں یہ کیا ہے سالان ہے سیویاں اچھا سیویاں بھی ہم نے پکایا کہ بات تو یہ ہے مجھے اچھا یاد بھی نہیں ہے وہ اس لئے یاد نہیں ہے کیونکہ میں جو چیز کھاتا نہیں ہوں اس کو پھر یاد بھی نہیں رکھتا یہ چیز کھاتا ہوں اور مجھے یہ یاد رکھتا ہے پلیٹے بھی رکھ دو ساتھ میں چمچے بغیرہ بھی رکھ دو تاکہ چاول بھی ہم جتنے ہم نے ضرورت ہوں گے ہم اپنے ڈالکے کھا لیں گے زیادہ بھی وہ کریں گے صحیح ہو گیا یہ دکھو پانی ہے اس میں رکھو رکھو اہشہ بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ خانہ کھا لیا ہے خانہ کھا لیا ہے خانہ کھا لیا ہے جی افتاری کر لی افتاری سے پہلے افتاری کر لی انہیں ہمارے پاس اپی جاسل نے انتے رہے ہیں صحیح ہے یہ مسالہ کو کھا لے حسان کو پتہ نہیں کون رولا رہا ہے گرا رہا ہے رو رہا ہے وہ مونشی کو کھا لیا ہے ویپو جانے کے پاس ویپو جانے دیں پین میں یہ پہنک ہے کیسے کون بناتا ہے یہ رہ تو اس میں چٹنی گری ہوئی ہے ساری چٹنی گری ہوئی تھی اچھا یہ چاوال بھی تقسیب کھا دے اس میں مال مال ہے وہ بناتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بھائیو ابھی روزہ افتار کرنے کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو چکا ہے صرف ایک منٹ باقی ہے ابھی جو ہے نا ہم دعا مانگ لیتے آپ سب کے لیے ابھی ازانیں بھی ہو رہی ہیں تو چلے روزہ افتار کرلیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں کا پیار الحمدللہ جی ساری چیزیں خالی کر لی ہیں افتار کے بعد کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی منشی بھائی بھی ماشاءاللہ کھا رہے ہیں سبا بھی سبن ابھی جو ہیں سارے یہ پھر پڑے رہنے تو نماز ادا کر لو اس کے بعد پھر کلوزنگ کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا نماز مغرب ادا کرتے ہیں زین ابھی چلا گیا نماز پڑھنے ابھی حملی چلتے نماز پڑھتے ہیں تو اب آپ سے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے پاکستان زندہ بات سبن بھائی زندہ بات بائی بائی جی بائی بائی حسان بائی 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 جی بائی월 بائی